السلام علیکم ارون میں ہوں دریس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ٹوکس اماد وصیم ایک ایسا کھلائے جس کے اوپر پاکستان شوپر لیگ اندر کاف وزدہ تنقید ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھی ہر کوئی اماد وصیم پر چنٹنگ کر رہا تھا لوگ نعرے لگا رہے تھے جب بھی اماد وصیم کریز پر آتے تھے یا پھر اٹلیس جب وہ فیلڈنگ پر موجود ہو تھے تو باہر کا کراؤڈ بابر آزم بابر آزم بطنی کیا کیا بڑے بڑے نعرے لگا رہا ہوتا تھا اور اماد وصیم خاموشی سے ان کو سنتے تھے کراؤڈ کو جواب بھی دیتے تھے لیکن اس پار انہوں نے جواب دیا اپنی بلے بازی سے اور اپنی گیند بازی سے اور سب کو ثابت کیا کہ اماد وصیم واقعی میں دنیا کا ٹاپ قسم کا آلڈ راؤنڈر ہے اور انہوں نے آخری جو تین میچز تھے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو کھلاری ہوتا ہے نا وہ بڑے میچز میں ہی پرفارم کرتا ہے اور اماد وصیم نے ثابت کیا کہ وہ واقعی میں بڑے میچ کا بڑا کھلاری ہے مطلب پلے آف میں دیکھ لیں ایلیمنیٹر میں دیکھ لیں من آف تا میچ کون تھا اماد وصیم اور اب جب فائنل تھا پاکستان شوپر لیگ گا تو یہاں پر بھی انہوں نے صرف اور صرف چار اوورز میں تئیس رنز دے کر پانچ کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور اسلام آباد جنائٹڈ کو بہترین قسم کے جو ہے وہ سٹیج پر لے گئے اسلام آباد جنائٹڈ کی ٹیم جو تھوڑا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی بالنگ اچھی نہیں ہے تو اماد وصیم نے بہترین قسم کی بالنگ کا مظاہرہ کیا اماد وصیم کے اوپر تو انہوں نے ان ناروں کا بھرپور جواب دی ہے اور جو لوگ ان کی واپسی کی بات میں کر رہے تھے کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں گے یا پر نہیں تو اب جب انہوں نے بہترین قسم کی پرفارمنس دکھی دی ہے تو اس بات کے کافی زیادہ چانچز ہیں کہ اماد وصیم پاکستان ٹیم میں لازمی طور پر لاؤڈ کرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ورڈ کپ 2024 میں بھی اماد وصیم پاکستان کی طرف سے کھلتے ہوئے دکھائی دیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اماد وصیم کو ورڈ کپ 2024 کے سکارڈ میں ہونا چاہیے یا پر نہیں اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا